اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم پڑھیں گے سنگولر اینڈ پلورل انگلیش میں سنگولر اور اردو میں اس کو واحد کہتے ہیں اور پلورل کو جمع کہتے ہیں یعنی ہم آج دیکھیں گے کہ انگلیش میں واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں تو جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو سنگولر کہتے ہیں یعنی واحد جیسے یہ ایک پینسل ہے تو انگلیش میں یہ کتنی ہیں پینسلز ہیں تو ہم نے پینسل کی آگے سمپل ایک ایس کا اضافہ کرنا ہے تو یہ سنگولر سے پلورل بن جائے گا یعنی پینسل ایک اور ایک سے زیادہ پینسلز ہوں گی تو ہم ایس صرف لگا دیں گے تو پینسلز جب ایس لگا ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے پلورل بول رہے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ ہے ریبٹ ریبٹ کہتے ہیں خرگوش کو اور یہ ہیں ریبٹ یہ ایک سے زیادہ خرگوش ہیں اس لیے ہم نے ریبٹ کے سپیلنگ وہی رہیں گے ہم نے صرف ایڈ کا اضافہ کرنا ہے اسی طرح یہ ہے بیڈ بیڈ ایک پلنگ کو کہتے ہیں اور یہ ہے بیڈز ہم نے خالی ایس کا اضافہ کیا پھر یہ کپ ہے ایک کپ ہے اور جب ہم ایک سے زیادہ کپ ہوں گے تو ہم ایس لگا دیں گے تو یہ بن جائیں گے کپس اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈک ہے بتخ کو ڈک کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ بہت زیادہ بتخے ہیں تو ہم ان کو ڈکس کہیں گے ایک ایس لگا دیں گے یہ بیڈ ہے چمگادر کو انگلیش میں بیڈ کہتے ہیں اور یہ ایک ہے تو اس لیے یہ بیڈ ہے اور یہ بہت ساری چمگادریں ہیں تو ہم خالی ایک ایس کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بیڈز بن جائے گا اسی طرح آپ دیکھیں یہ فروک ہے بچیاں جو ڈریس پہنتی ہیں اس کو فروک کہتے ہیں اور یہ ہم نے فروک سے ایک سے زیادہ ہے ہم نے اس میں ایس کا اضافہ کر دیا اسی طرح یہ سپیرو ہے چڑیا کو انگلیش میں سپیرو کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چڑیا پانی میں نہا رہی ہیں تو ہم نے اس میں ایس کا اضافہ کر دیا تو یہ سپیروز بن گیا اسی طرح ریبٹ کو ہیر بھی کہتے ہیں تو یہ ہیر ہیں اور یہ ہیرز ہیں ہم نے خالی ایس کا اضافہ کیا ہے اسی طرح یہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہیں یہ اینٹس ہیں بہت ساری چونٹیاں ہیں اس لیے ہم ان کو اینٹس لکھیں گے اور اب آپ کی باری ہے یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے شاباش ویری گوڈ آپ نے بکل صحیح پہچانا یہ ہے ہیٹ سنگل ہیٹ اور یہ کیا ہے ٹائگرز شاباش تو ہم ان کو ٹائگرز لکھیں گے اور یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہیں فلاورز ویری گوڈ تو یہ ملٹیپل فلاورز ہیں ایک سے زیادہ ہیں فول تو ہم ان کو فلاورز لکھیں گے اور یہ کیا ہے بہت سارے پانڈاز ہیں پانڈا ایک جانور ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں ہوتا ہے اور یہ ہم لکھیں گے پانڈاز اور یہ تو آپ پہچان ہی گئے ہوں گے یہ کیا ہے ٹو سنیکس سام کو سنیک کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ ایک سے زیادہ ہیں تو ہم اس کے آگے ایس لگا دیں گے اور یہ کیا ہے یہ تو آپ پڑھتے ہیں روز شاباش یہ بکس ہیں تو ہم نے خالی ایس کا اضافہ کیا بک کے آگے ایس لکھ دیا تو بکس بن گئی اور یہ کیا ہے شاباش یہ ڈاغز ہیں تو ہم نے ایس کا اضافہ کیا تو آج ہم نے کیا سیکھا پیارے بچوں آج ہم نے سیکھا کہ سنگولر کے آگے ایڈ کرنے سے ہم آرام سے پلورل بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اپساند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب